ہیلو دوستو اج جاننے والے ہیں ڈینٹل کیر لوسون کے بارے میں ڈینٹل کیر لوسون ایک آئیورویدک دوا ہے کوئی بھی آئیورویدک میڈیکل اسٹور پر مل جاتا ہے ڈینٹل کیر لوسون کا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے دات کے درد میں موں کے درگند دھر کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے داتوں کے رکت نکلنے کے علاج میں بھی کام لیا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈینٹل کیر لوسون کا اور بھی دوسری شمساؤں میں استعمال کیا جاتا ہے چلیے جانتے ہیں دوستو ڈینٹل کیر لوسون کو کن کن استطیقوں میں لیا جاتا ہے اسے کیسے لیں اور اسے لینے سے کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کے بارے میں جانیں گے بستار سے ڈینٹل کیر لوسون کو کتنی مطرہ میں لینا چاہیے اس کے بارے میں بھی جانیں گے ڈینٹل کیر لوسون پندرو ایمل کے بوٹل میں مل جاتا ہے ڈینٹل کے لوسن کے قیمت کے بارے میں بات کریں تو 51 کے آس پاس مل جاتا ہے چلیے جانتے ہیں دوستو ڈینٹل کے لوسن کن کن سمگری سے مل کر بنا ہوا ہے پہلا سمگری ہے کلالبہ کلالبہ موکے گھاؤ داتوں میں ساڑان سانکرمانہ اور پائریا سے مکتی دلانے میں مدد کرتا ہے دوسری سمگری ہے پلانٹیگو پلانٹیگو اسٹی فیسی گریہ ماسوڑ سے خون آنے اور اتادگ لار بہنے سے اثر کری دوا ہے پلانٹیگو کا دوسرا فائدہ یہ ہے دات کے درس سے چھٹکارہ پانے کے لیے پلانٹیگو بہت لگ پریو دوا ہے پلانٹیگو کے تیسرے فائدہ یہ ہے داتوں کے سنسٹیویٹی کا علاج کرنے کے بھی اپیوک کیا جاتا ہے پلانٹیگو کا چوتھی فائدہ یہ ہے دات کا درد جب بڑھ کر کانوں تک پہنچ جائے تو اس دکت کو بھی دھور کرنے کے لیے پلانٹیگو اپیوگی ہے تیسری سمگری ہے مور مور ایک انٹی بیکٹریال ہے ایکٹیویٹی ہونے کے کارن یہ نیچیت روپ سے داتوں کا ساپ کرنے کے لیے کافی کام آتا ہے چوتھی سمگری ہے کلینڈولا اس کے پھول کے تیل میں انٹی انفلمیٹری گون ہوتے ہیں جس سے کی کسی بھی طرح کی گھاو سوجن اور خورج کو ٹھیک کرنے میں مددگار ہوتے ہیں چوتھی سمگری ہے کیریو سٹم یہ ماسوڑے کے کھون آنے سے روکنے میں مدد کرتا ہے اس دوہ کی دوسرے پھائدائی یہ ہے داتوں کی ڈھیلا پن بھی دھور کرنے میں مدد کرتا ہے چھٹوی سمگری ہے نیم گھاو کو ٹھیک کرنے میں کارگر پھوڑے پھوسڑی یا کسی بھی پکار کے گھاو کو جلد بھرنے میں مدد کرتا ہے نیم اور بھی بہت سارے سمگری ملکر بنا ہوا ہے ڈانٹل کیارلوسن یہ لیے دوستو جانتے ہیں ڈانٹل کیارلوسن کو کن کن بیماریوں کے علاج میں کام لیا جا سکتا ہے دات کے در سے رہت پانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے موکے درگن دھور کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے دات کے مانی سے کھون آنے کے سمسہ سے بھی رہت دلاتا ہے پائریا سے بھی رہت دلانے کے کام کرتا ہے دات کو ساب رکھنے میں مدد کرتا ہے ڈانٹ کے پاتری کو سرکھ ست رکھنے میں مدد کرتا ہے ڈانٹل کیارلوسن کو اور بھی دوسرے سمسہوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے چہلیے جانتے ہیں دوستو ڈانٹل کیارلوسن کے نقصان کے بارے میں ڈانٹل کیارلوسن ایک آئیور بیدک دوا ہے اس سے نقصان ہونے کا سمبہ بنا کام رہتا ہے پھر بھی کوئی بھی دوا لینے سے پہلے کیپیا ڈکٹر کی صلاح لینا جروری ہے کیونکہ ہمیسا ڈکٹر میری جو کے استطیقوں کو دیکھ کر ہی کوئی بھی دوا کو سجس کرتے ہیں اس لئے ڈکٹر کی صلاح لینا جروری ہے ڈوج کے بارے میں بات کرے دوار میری جو کے معاملے الگ ہوتے ہیں اس لئے ڈوج بھی الگ الگ ہو سکتا ہے پھر بھی شہدار ڈینٹل کیار کے ڈوج دن میں دو سے تین بار لیا جا سکتا ہے دو سے تین بوند کر کے اس دوا کو پیسٹ یا ماجن سے لینا چاہیے اس دوا کو لینے کے بعد دھیرے دھیرے بیراز کرنا چاہیے اور بیراز کرنے کے بعد اچھی طرح سے مو کو دھونا چاہیے اور اس دوا کو بچوں کے پہنچ سے دھو رکھئے اگر ہمارے دیا ہوا جانکاری آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو لائک سسکرائب کومنٹ اور سیر جرور کیجئے گا